السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو دوستوں شوہر اور بیوی کیا دونوں کپڑے اتار کر کے سو سکتے ہیں یا نہیں کیا شوہر اور بیوی دونوں ننگے ہو کر کے ایک دوسرے سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں دوستوں ان باتوں کی حقیقت کیا ہے مذہب اسلام میں اور صحیح طریقہ کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی آپ کو بتانے والے ہیں دوستوں یقین جانئے یہ سب باتیں ایسی باتیں ہیں جو بلکل شرمندگی محسوس ہو رہی ہے بیان کرنے میں اور آپ بھی شرمندگی محسوس کرتے ہیں پوچھنے میں تو اگر اسی طرح سے ہم لوگ کریں گے تو پھر ایسی قیفیت میں جو دین کی باتیں ہیں ہم نہیں جان پائیں گے کہ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے بس اسی چکر میں رہ جائیں گے کہ بھائیہ پوچھنے میں شرمندگی محسوس ہو رہی دوستوں دیکھیں اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کپڑے اتار کر کے سو سکتے ہیں یا نہیں اسی طرح سے شوہر اور بیوی دونوں کپڑے اتار کر کے ہم بسری کر سکتے ہیں یا نہیں اس بات کی حقیقت جاننے سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے جس کا مطلب ٹرانسلیٹ اور ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ کامیاب ہیں وہ لوگ یقینا کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور باندھیوں لونڈیوں کے کہ یہ ملامتی نہیں ہے مطلب بیوی کے سامنے آپ جو کرنا چاہیں کریں لونڈی کے سامنے آپ جو کرنا چاہیں کریں لیکن اس کے علاوہ تمام عورتوں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے اس کے حوالے سے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ بیویوں اور لونڈیوں سے شرمگاہ کی حفاظت نہ کرے تو کوئی ہرش کی بات نہیں بھئی لونڈی تو ابھی بالکل پایا ہی نہیں جاتا ہے تو بیوی سے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے تو بیوی ہوتی ہی اس لیے ہے اور اس کا حق ہے کہ شوہر اس کے ساتھ ہم بزری کرے تو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی سے اور لونڈی سے شرمگاہ کی حفاظت نہ کرے تو کوئی ہرش کی بات نہیں ہے لیکن علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ آگے فرماتے ہیں کہ بیوی اور لونڈی کے علاوہ دنیا کی تمام عورتوں سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے اب دوستو آپ کو اس سوال کا جواب بتاتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کیا دونوں ایک ساتھ کپڑے اتار کر کے سو سکتے ہیں یا نہیں ایک ساتھ کپڑے اتار کر کے ہم بزری کر سکتے ہیں یا نہیں تو اس کو جاننے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان کو اپنے ذہن میں رکھیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بغیر کسی ضرورت کے ننگا نہ ہو ہے نا اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر ایسی قیفیت میں آپ ننگا نہ رہیں ہاں کیوں اس وجہ سے کیونکہ ہمارے درمیان دو مقدس فرشتے موجود ہوتے ہیں ہمیشہ وہ فرشتے ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں بس جب ہم اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں پشاب پخانہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تب وہ فرشتے ہم سے کچھ لمحے کے لیے جدا رہتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ وہ فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس وجہ سے ان فرشتوں کی تعظیم اور اکرام یہ ضروری ہے اس وجہ سے بغیر ضرورت کے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بغیر کسی ضرورت کے ننگا نہ رہا کرو یہ بات آپ کو پتا چل گئی نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے ذریعے سے اب آپ جان لیجئے دوستوں کہ شوہر اگر بھیوی کے ساتھ ننگی ہو کر کے سونا چاہے تو سو سکتا ہے کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن یہ بہتر طریقہ نہیں ہے آپ اتنا ہی نہ سنیں اس کے بعد جو باتیں میں آپ کو بتانی کی کوشش کر رہا ہے وہ بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے میں نے کیا کہا دوستوں کہ شوہر اور بیوی یہ دونوں ایک ساتھ کپڑے اتار کر کے سو سکتے ہیں ہم بستری بھی کر سکتے ہیں پورے کپڑے اتار کر کے لیکن یہ بہتر طریقہ نہیں بہتر طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا دوستوں دیکھیں بہتر یہی ہے کہ کپڑے کو اتنا ہی اتاریں جتنے سے بیوی سے ہم بستری ہو جائے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ پورے کپڑے کو اتار کر کے ہم بستری کرنا چاہتا ہے یا پورے کپڑے کو اتار کر کے ساتھ میں سونا چاہتا ہے تو ایسی کیفیت میں اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اوپر سے کوئی چادر یا کوئی کپڑا رکھ لے اس کے بعد دونوں ساتھ میں مل کر کے سوئے یا ہم بستری کرے کیونکہ گرمی میں ایسا کرنا یہ مشکل ہوگا تو بہتر یہ ہے دوستوں کہ اوپر سے کوئی پتلا کپڑا رکھ لیا جائے اس کے بعد دونوں شوہر اور بیوی ساتھ میں ننگے ہو کر کے سو سکتے ہیں یا ہم بستری کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ ہم کپڑے کو بھی اوپر نہ رکھیں اور ایسے ہی میاں بیوی جو ہے ہم بستری کرنا چاہتے ہیں بلکل ننگے ہو کر کے یا ننگے ہو کر کے سونا چاہتے ہیں بغیر کسی کپڑے کو اوپر رکھے لیکن اگر کوئی اپنے اوپر کپڑے کو نہیں رکھنا چاہتا ہے اور بغیر کسی کپڑے کے ننگے ہو کر کے شوہر اور بیوی ہم بستری کرنا چاہتا ہے یا پھر دونوں بغیر کسی کپڑے کو اوڑھے ایک ساتھ سونا چاہتا ہے ننگا ہو کر کے تو بہتر طریقہ ایک اور بتا دیتا ہوں دوستوں بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے روم کی لائٹ جس کمرے میں میاں بیوی سوتے ہیں اس کمرے کی لائٹ بلکل بند کر دے بلکل ہر طرح سے اندھیرہ کر دے اس روم کو اتنا اندھیرہ کرے کہ ایک ہاتھ بھی نہ دیکھے اگر اس طور پر کرتا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں شوہر اور بیوی بینہ کسی کپڑے کو اوڑھے ساتھ میں سو سکتا ہے ننگے ہو کر کے اور ساتھ میں ننگے ہو کر کے ہم بھی سری کر سکتا ہے یہ سب سے اچھا اور بہتر طریقہ ہے دوستوں دیکھیں دوستوں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لئے لباس کی طرح ہیں جیسے کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا ایک دوسرے کے لئے وہ لباس ہیں جس طرح سے لباس کے لئے کوئی پردہ نہیں ہے اسی طرح سے شوہر اور بیوی کے لئے کوئی پردہ نہیں ہے لیکن بہتر طریقہ اچھا طریقہ میں بتا رہا ہوں دوستوں کہ اس طور پر آپ کریں تو یہ بہتر ہے لیکن اگر اس طور پر نہیں کرتے ہیں لائٹ کو نہیں بند کرتے ہیں اوپر میں جو ہے کوئی چیز کپڑے بغیرہ نہیں اوڑے رہتے ہیں تب بھی یہ صحیح طریقہ ہے لیکن بہتر طریقہ میں بتا رہا ہوں دوستوں بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس طور پر کریں لیکن اگر نہیں کرتے ہیں تب یہ ناجائز اور خرام نہیں چیق ہے بہتر طریقہ میں نے بتایا دوستوں دوستوں اس طرح کی باتیں لوگ پوچھنے سے بہت زیادہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں اس لئے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو خوب شیئر کریں تاکہ یہ اہم باتیں جو لوگ پوچھنے سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں انہیں بھی معلوم ہو جائے السلام علیکم و رحمت اللہ بارکاتہ